اسلام علیکم سیدنس میں سیدہ مومنہ بخاری حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم اپنا ٹوپیک 5.6 جو ہیں اس کو ڈسکس کرنے جارے ہیں جس میں فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز میں ڈیفرنس کیا ہے جس میں ایک ہمیں پروپرٹیز جو ہوتی ہیں کہ کسی ایک اپڈک کے with shape میں change آنے کو physical property کہا جاتا ہے جبکہ جو chemical property ہوتی ہے کہ دیکھنے میں تو کوئی اپڈک میں چینج نہیں ہوتی لیکن اگر اس کے جو ایک structure ہوتا ہے chemical structure ہوتا ہے اس میں change ہوتی ہے کہ اس میں میبی اس میں جوATEM ہوتے ہیں پہلے اگر تین تھے تو پھر دو ہو جاتے مولیکیول زیادہ ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے جو چینج جاتے ہیں فارمولا میں چینج آنا جو ہوتا ہے وہ کیمیکل چینج کہلاتا ہے اور کسی چیز کی شیپ میں چینج آنا جو ہوتا ہے وہ فزیکل چینج کہلاتا ہے تو سب سے پہلے ہارڈنیس کی بات کر لیتے ہیں کہ ہرڈنیس کوئی بھی آپجیکٹ جو ہے سپوز آپ ہم آئیس کی جو ہوتے ہیں اگزامپل لے لیتے ہیں کہ آئیس جو ہے آئیس جو ہے وہ ایک سولیڈ مٹیل ہے اب جب آپ اس آئیس کو جو ہے میلٹ کرتے ہیں تو اس کی جو وہ سٹیٹ ہوتی ہے یا اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں وہ لیکویڈ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب جو فیزیکل پروپرٹی ہے وہ ایک ہارڈنے فیزیکل پروپرٹی میں ہارڈنیس بھی آتا ہے کہ آپ کسی اوبجیکٹو کی ہارڈنیس میں بھی جو ہوتا ہے وہ چینج آ سکتا ہے اور یہ اس کی ایک فیزیکل پروپرٹی ہے نیکس آپ آج ہے solubility جب آپ سالٹ کو ایڈ کرتے ہیں اس کو ڈیزولڈ کرتے ہیں اس کے اندر تو ایک پہلے آپ لوگ اس کے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آفٹر ڈیزولویشن جو ہوتا ہے جب آپ اس کو ڈیزولڈ کرتے ہیں تو 2-3 مینٹس واہ دیکھیں تو وہ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں اس کے اندر ڈیزولڈ ہوتے ہیں وہ انویزیبل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب جو جو solubility کے جو پروسس ہے وہ بھی فیزیکل پروپرٹی کی ہی ایک ایک ایڈیزمپل ہے نیکس جاتے ہیں ملٹنگ پوائنٹ پہ ملٹنگ پوائنٹ پہ ملٹنگ پوائنٹ کسی چیز کو ملٹ کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو اس کا ٹیمپریچر چینج کرتے ہیں ایک فریج میں آپ نے جو ہے وہ آئیس رکھی ہوئی ہے وہ اپنے زیرو ٹیمپریچر پہ ہے زیرو ڈگری ٹیمپریچر پہ اپنے فریزنگ پوائنٹ پہ ہے لیکن آپ نے اس کو اگر ملٹ کرنا ہے تو آپ اس کو فریج سے باہر رکھیں گے تاکہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ انکریز ہو اور وہ جو ہے اپنے ملٹنگ پوائنٹ پر آ جائے اس کا مطلب کہ کسی چیز کے کسی بھی اوبجیکٹ کو اگر جو ہے آپ نے سولیڈ سے لیکویڈ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے چینج کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کے ملٹنگ پوائنٹ پر اس کے ساتھ سے لانا پڑتا ہے جو کہ lost the boiling point کو اب وورک کی طرح سے آپ اس گیس میں کر سکتے جس کے ن ovے ملٹنگ پوائنیں گے آگر کے نخواق میںً رکھیں گے پہنے کی ملٹنی کا تko ٹیمپریچر پہیں گے ٹیمپریچر پہ جو ہن g featured جو ہوتی ہے لیکن پر وہ جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے ایڈموسفیر میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کا مطلب کہ کسی بھی صالت کی کسی بھی اوبجیکت کی سٹیٹ چینج کرنے کے لیے آپ اس کو وائلنگ پوائنٹ پر بھی اس کے لانا پڑتا ہے تو یہاں تک تھی وہ ہم نے کیمیکل اور فیزیکل پوپرٹیز کے بارے میں پڑھ لیا اور فیزیکل پوپرٹیز بھی ہم نے پڑھ لی کہ کسی طرح سے کون کون سی پوپرٹیز ہوتی جو اپیکٹ کرتے ہیں جو چینج ہوتی ہیں جن سے ہمیں پڑھا جلتا ہے کہ اس میں فیزیکل چینج آ رہا ہے یا نہیں اور یہاں تک ہمارے جو ٹاپک ہے فائی پوائنٹی وہ کورپ ہو چکا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے نیکس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی